ماباپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے شہوت کا سامپ ابتدا میں ہی مار ڈالو ورنہ یہ کبھی ازدہا بن جائے گا اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرتے رہو فتنہ انگیز سچائی سے مسلحت امیز جھوٹ بہتر ہے زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو کیونکہ یہ انقریب چلی جائے گی برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے عدب ہو کیونکہ عدب میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اگر کسی دین سے تمہیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے خدمتِ خلق صرف خوشنودی خدا کے لیے کرو خلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا سچائی کے بہت سے راستے ہیں مگر میں نے جو راستہ چھنا وہ محبت کا ہے روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو تیری دھاڑی تیرے بعد پیدا ہوئی اور کالی سے سفید بھی ہو گئی مگر تُو کالے کا کالا ہی ہے اگر تُو بیکار پتھر ہے تو صاحبِ علم کے پاس بیٹھ گوھر بن جائے گا تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحبِ افتیار ہونے سے ہوتا ہے خبردار بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں پسر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی ماند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں اس دنیا میں کوئی خزانہ سام کے بغیر کوئی پھول کانتے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں جبرائیل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے